آداب میں محمد عمجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین کرام کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کی تعلیمی حالت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے تعلیم سے دوسرے راستے دوسرے مواقع کھلتے ہیں اگر تعلیمی طور پر پسماندہ ہو تو کتنی بھی ان کی مدد کی جائے وہ تقریباً بے کاری ہوتی ہے یا پھر وقتی ہوتی ہے لہٰذا تیلنگانہ میں ایک ایسا ادارہ قائم ہے جو کہ مائنورٹیز کی تعلیمی ترقی کے لیے گامزن ہے اس کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے پروفیسر ایسے شکور صاحب سے جو کے ڈائریکٹر سینٹر آف سینٹر فر ایڈیوکیشن ڈولیمنٹ آف میناریٹیز یعنی کے سی ای ڈی ایم جو کہ عثمانیہ انیورسٹی کے تحت آتا ہے اس کے جو ہے ڈائریکٹر ہے اور اخلیتی امور کے ذمرے میں اس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی آتا ہے اور مزید یہ ہے کہ ایسے شکور صاحب موجودہ عثمانیہ انیورسٹی کے اردو ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ہیڈ آف ڈا ڈیپارٹمنٹ ہے اور چیئرمن بورڈ آس چاڈیز عثمانیہ انیورسٹی اس کے علاوہ صاحب کا کافی جو ہے آہ ریکارڈ ہے کافی جو ہے اداروں کو یہ ہیڈ کر چکے ہیں یہ وائس چیئرمن چیئرمن آہ تیلنگانہ مائنورٹی سفیننس کارپوریشن مینجنگ ڈیریکٹر بھی تھے وائس چیئرمن مینجنگ ڈیریکٹر اور سپیشل آفیسر تیلنگانہ سٹیٹ ہچ کمیٹی خاص طور پہ آہ اس ڈیپارٹمنٹ میں ان کے کارنا میں بہت نمائیا ہے بہت بہترین انداز میں انہوں نے ہچ کے خافلوں کو روانہ کیا جب تک کہ یہ سپیشل آفیسر تھے ڈیریکٹر آہ سیکریٹری اردو اکیڈمی اور ڈیریکٹر تیلنگانہ سٹیٹ مینورٹی سٹیٹ سرکل تو ان سارے ڈیپارٹمنٹ کو آہ لیڈ کرنے کا ہیڈ کرنے کا انہیں تجربہ ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے سی ای ڈی ایم کو بھی چلا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم امت اسے کتنا استفادہ کرتی ہے یا پھر دیگر مینورٹیز بھی اسے کیا استفادہ کر رہا ہے ہم اس بارے میں پروفیسر ایسے شکور صاحب سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکور صاحب آپ کا بی بین چینل پر خیر مقدم ہے آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے تھوڑا با آواز بلند فرمائیے شکریہ شکور صاحب سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا سی ای ڈی ایم کا قیام کس نے کب اور کن مقاضید و اغراض کے لیے عمل میں لائے سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گدار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک تعلیمی پسمندگی میں یہ انٹرویو کر رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے نہ صرف مینورٹی بلکہ سارے قوموں کو آج تعلیمی پسمندگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک سی ڈی ایم کا تعلق ہے مرکز تعلیمی ترقی برائے اقلیتی طبقہ جامع عثمانیہ اس کا نام ہے یہ دیکھئے اس کا خیام انیس سو چورے انو میں نائنٹین نائنٹی فور میں اس کا خیام عمل میں آیا تھا حکومت کی جانب سے نووت سے بیانوں کی دہے میں ایک سروے ہوا تھا یہاں پر سوشو ایکنومک سروے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس میں سروے میں جو ہے یہ دیکھا گیا تھا کہ خاص طور پر مینورٹیس کے لیے اقلیت تعلیمی طور پر کیوں پسمندہ ہے اس کے وجوہ سروے میں بیان کی گئی جب اس وقت کیا ہے متعدہ اندرہ پردیش تھا تو اندرہ پردیش اور تلنگانہ میں وہ سارے سروے کیے اس کے جو فگرز لیے تو خاص طور پر مینورٹیس کا تو اس میں ایک بات واضح طور پر اس سروے میں سامنے آئی کہ اقلیتیں تعلیمی طور پر اور معاشی طور پر پسمندہ ہے تو تعلیمی طور پر پسمندہ ہے تو اس میں بہت سے چیزیں تھے کہ جو اگزامنیشنز ہوتے ہیں کامپیٹیٹو اگزامنیشن اس میں بہت پیچھے ہیں خاص طور پر کامپیٹیٹو اگزامنیشن جس میں اڈمیشن سیکنگ کے جو کورسے سے اس میں پیچھے ہیں تو ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے لیے ایک سکیم کی ضرورت تھی کہ ان کو جو جیسا یم سیٹ ہے یا سیٹ ڈائٹ سیٹ وغیرہ یہ جاب سیکنگ اور اڈمیشن سیکنگ تو حکومت نے کوئی پروپوزل اس وقت گیا تھا کہ ایک ایسا سنٹر خائم کیا جائے جس میں اخلیتوں کو کوچنگ کے پروگرام سکھے جائے اس سے قبل اخلیتوں کے لیے کوئی کوچنگ کے پروگرام نہیں تھے وہ ایک تھا پراجیکٹ دوسرا پراجیکٹ یہ تھا کہ جہاں تک ٹینت کلاس کا اردو میڈیم خاص طرح ہے اردو میڈیم کا ریزل تھا اس وقت بہت ہی کم آ رہا تھا اردو میڈیم تو اس میں دو پراجیکٹ ہم کو دیئے گئے تھے سیڈیم کے خیام کے بعد ایک یہ ہے کہ پراجیکٹ نمبر ون یہ تھا کہ ٹینت کلاس کے جو دسویں جماعت کے طلوع ہے ان کو اسکول کے اخط کے بعد گورنمنٹ اسکولز میں گورنمنٹ اسکول کے طلوع کے لیے اسکول کے اخط کے بعد ان کو سپریڈ سے کوچنگ دی جائے اسی اسکول میں یہ سنٹر کے طرح کوچنگ دی ہے ایک پراجیکٹ تھا دوسرا پراجیکٹ یہ تھا کہ ایڈمیشن سیکنگ اور جاب سیکنگ کوچنگ کا پروگرام دیا جائے ایڈمیشن سیکنگ میں جاتے یم سیٹ ہے آئی سیٹ ہے ڈائیٹ سیٹ ہے ایڈ سیٹ ہے یہ پالی سیٹ ہوگرہ ہوگرہ جاب سیکنگ میں جاتے ڈی ایسی ہے پینک ریکروٹمنٹ ہے یا سیویل سرویسز ہے گروپ اگزامنیشنز ہے یہ جاب سیکنگ کے لیے ٹیٹ ہے یہ جاب سیکنگ کوچنگ دیے جائے اس کے بعد سے یہاں پر آہستہ آہستہ کوچنگ کا آغاز کیا گیا پراجیکٹ ون میں جو ہمارا تھا ٹین کلاس کوچنگ میں اس کو پر بک دیے گئے بچوں کو ٹین کلاس کے اسکول کے اخط کے بعد کوچنگ دی گئی ان کے جب متحدہ اندرہ پردیش میں ساو سنٹر تھے اس کے بعد کہ اس کے بعد سے ٹیلنگانہ ریاست میں پچاس سٹر سائم کیے گئے اور جو گورنمنٹ اسکول بنایا گیا اسی اسکول کے ایڈ ماسٹر کو کوچنگ کے پروگرامز ریاست میں کوچنگ کے پروگرامز کا اتمام کیا گیا جس کی وجہ سے ٹین کلاس کا ریزلٹ کافی امپورو ہوگا دوستہ پراجیکٹ یہ تھا کہ ایڈمیشن سیکنگ اور جاب سیکنگ پورسس تو ایڈمیشن سیکنگ میں بھی ہم لوگوں نے ایم سیٹ کی کوچنگ ہے سیٹ کی کوچنگ کا انتظام کیا ڈی ای سی کا اور جو ہے پالی سیٹ کوچنگ کا مختلف کوچنگ ایڈمیشن سیکنگ پورسس میں مسلسل آز تک ہم دیتے آ رہے ہیں اس میں ایڈمیشن سیکنگ پورسس اسی طریقے سے بعد میں یہ ہوا کہ میناٹی سٹیڈی سرگل کلنگانہ خیام ہونے کے بعد ایک میناٹی سٹیڈی سرگل کا خیام عمل گیا جس کے بعد سارے جاب سیکنگ پورسس میناٹی سٹیڈی سرگل کو ٹرانسفر کر دیئے ہیں سی ڈی ایم میں صرف ایڈمیشن سیکنگ پورسس کو رکھا گیا جس میں ایم سیٹ ہے آئی سیٹ سیٹ ہوگا آگی پورچنگ جو ہے سی ڈی ایم کے ذریعے دی جا رہی ہے تو جس کے کافی اچھے نتائج پر آؤ تو اب یہ سی ڈی ایم ای ایم میں کیا کیا چل رہا ہے موجودہ موجودہ ہمارے یہاں پر یم سیٹ کی حالی میں یم سیٹ کی کوچنگ ہوئی ہمارے یہاں آئی سیٹ کی کوچنگ ہوئی اور ایڈ سیٹ کی کوچنگ ہوئی ڈائیٹ سیٹ کی کوچنگ ہوئی اور جو ہے مختلف کوچنگ ہمارے یہاں پر کنٹینیو ہوتے جا رہے ہیں یہاں پر جس کے کافی اچھے نتائج ہمارے سامنے آپ لوگ نیٹ کی کوچنگ نہیں دے رہے ہیں نیٹ کی کوچنگ تو اس مرتبہ نہیں ہم لوگ تین سال چار سال خبر نیٹ کی کوچنگ نہیں دیئے تھے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا کہ نیٹ میں بچے کم آ رہے تھے نیٹ میں کیونکہ سبجیکٹ سبجیکٹ کا بھی ایک پیپر ہوتا اس میں الہدہ الہدہ یہ کہ اگر ہمارے پاس پچیز بچے آ رہے تو ایک دس سبجیکٹ تو ایک سبجیکٹ میں دو ہی بچے ہو رہے تھے تو اس سے ہم لوگ لئے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا تو نیٹ کی کوچنگ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرے سارے کوچنگ تو اب جو بچے ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں وہ یہ سنٹر کے خدمت سے محروم ہے نہیں نہیں ہوتا 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 نیٹ کی کر رہے ہیں ہم لوگ میں نیٹ کی بات کر رہا ہوں ہاں نیٹ کی تو اچھا میں تو وہ کوچنگ سمجھ رہا تھا آپ کے نیٹ کی کوچنگ کی بات نیٹ کی ہم لوگ دے رہے ہیں نیٹ کی کوچنگ دیئے الحمدللہ بہت ہی اچھا ریسپانس رہا نیٹ میں ہمارے پاس تو اب یہ جو کوچنگ ہوگا ہوتی ہے آپ کے پاس یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے کیا شارٹ ٹرم ہوتی ہے میڈیوم ٹرم ہوتی ہے یا لانگ ٹرم ہوتی ہے کس طرح سے آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ جتنے بھی کوچنگ سے شارٹ ٹرم کوچنگ سے ہمارے یہاں پر شارٹ ٹرم ون منت کے لیے دی جاتے ہیں کوچنگ جیسا کرائیس پورس ہوتا اسی طریقے سے ون منت کے ہمارے یہاں پر کوچنگ ہوتے ہیں تو جو جیسے نوٹیفکیشن آتا فرس کیجئے نیٹ کا نوٹیفکیشن آیا یا یم سیٹ کا نوٹیفکیشن جیسے آتا اس کے ساتھ ہی ہمارا نوٹیفکیشن دے دیتے اس کے بعد ہم کوچنگ شروع کر دیتے عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے چاہے گورنمنٹ کا کوچنگ سینٹر ہو یا پریویٹ کوچنگ سینٹر ہو جو شارٹ ٹم کوچنگ لیتے ہیں ان کے نتائج زیادہ برامت نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے سینٹر کے نتائج کس طرح سے آ رہے ہیں دیکھئے شارٹ ٹم کوچنگ کے بھی نتائج بہت اچھے نتائج ہے کیونکہ ہم لوگ یہ تو کنڈکٹ کر رہے ہیں ہم اس میں تجربہ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ ٹم اب اکثر کیا ہو رہا جیسا پرز کیجئے آپ یم سیٹ کی یا نیٹ کی کوچنگ کے ایک مثال لے لیجی تو اکثر جونئر کالیجز میں کالیجز کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کے ساتھ یم سیٹ کی کوچنگ دے انٹرمیڈیٹ کے کورس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا نیٹ کی کوچنگ دے اس کے بعد بچے کو برش اپ کرنے کی ضرورت ہوتی تو یہ ہماری کوچنگ ہوتی بلکل اگزامنیشن پائنٹ آف یو سے کرتے ہیں کوچنگ بلکل اگزامنیشن کا جو پیٹرن رہتا اس طریقے سے بچے کو پیٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اکثر کالیجز میں انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایمسیٹ کی کوچنگ ساتھ میں ہی دی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو ان کے فائنل اگزامن کے بعد آ کر آپ کے پاس برش اپ کرنے کا موقع ملتا ہے مگر شاید ایسے بھی کالیجز ہوں گے جہاں پر یہ معاملہ نہیں ہو یہ انتظام یہ سہولت نہیں ہو یا پھر ایسے بچے جو اتنی فید ایفورڈ نہیں کر پاتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کیا رہنمائی ہے دیکھئے جو بچے کوچنگ سے محروم ہے وہ تو انٹرمیڈیٹ تو پڑھ رہے ہوں بچے زیادہ تر سیلیبس تو انٹرمیڈیٹ کئی آتا اس میں جو بھی کوڑ پڑھ رہے فرض کیجئے آئی سیٹ لے لیجئے آپ آئی سیٹ میں آپ ایم بی کے لیے جو آئی سیٹ ہوتا ہے اس میں گراجویشن کے بعد بچہ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو سوالات کریں گے گراجویشن اسٹرانڈر رہے تو وہ تو اپنے سیلیبس میں پڑھتے اب ان کو اگزامنیشن پینٹ آوی فیو سے پڑھنے کی ضرورت تھی اگزامنیشن کا جو پیٹن اس اس حساب سے پڑھنے کی اس کے لیے ہم تیار کر دیتے تھوڑا آئی سیٹ کے ساتھ آپ نے آئی سیٹ کا ذکر کیا ہے نا یہ دیگر انجنیر جو کے اکثر گراجویٹ یہ پورے چیزوں سے دور ہو گئے ہوتے ہیں یہ دیکھ یہ انگلیز تو سبجیکٹ ہوتا ہوں اکثر بچے میتھمیٹک بیکگراؤنڈ کے ہیں آج کل تو زیادہ بچے میتھمیٹک بیکراؤنڈ کے آئیتھ میں ہمارے یہاں پر زیادہ تمام زیادہ تر بچے جو میتھمیٹک بیکراؤنڈ کے یا کامرد بیکراؤنڈ کے بچے آجاتے زیادہ بچے تو اس لیے ان لوگ آسان ہوتا اگر فرس کیجئے وہ سٹریم کے بچے نائی بھی ہیں تو تھوڑا سا ان کو اور زیادہ محنط کرنا پڑتا بانیدبت بچوں سے تو اسی بچوں کے لئے جیسا بیزیٹ سی بیکراؤنڈ کے ہے جیالوجی بیکراؤنڈ کے ہے سب لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایم بی اے کریں گے تو ایسے لوگ جو ہے کوسوں دور ہو جاتے ہیں انہیں پھر سے اپنے آپ کو واپس لانا پڑتا ہے تو کیا شارٹ ٹم کوچنگ کافی ہے یا پھر سی ڈی ایم کو کچھ اور بھی ڈیزائن کرنا پڑے گا دیکھ اس کے لئے تو شارٹ ٹم ابھی جو ہمارا جو پروگرام ہوتا وہ حکومت سے منظور کردہ ہوتا حکومت جو پروگرام ہم کو منظور دی جاتی وہ ہم کنڈکٹ کر سکتے کیونکہ بجٹ اللکیشن بھی ہوتا ہمارا تو ہم لوگ درمیان میں کیا کیے تھے آج سے متعدہ اندرہ پردیش جب تھا دس مہینہ کا پروگرام تھا لیکن اس کا بھی ریزلٹ اتنا یہ ریزلٹ آرہ تھا اچھا وہ بھی ایک ایک سال تک تو اس کا بھی ریزلٹ آرہ تھا جو یہ ریزلٹ آرہ تو اس میں کیا رہ تھا ایک تو ہمارے پاس تو بیسٹ فیکلٹی ہوتی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہمارے پاس ہم لوگ مختلف کوچنگ سنٹر جو ٹاپ کوچنگ سنٹر سے پرائیویٹ وہاں سے فیکلٹی لیتے یونیر سیٹی سے فیکلٹی لیتے تو ہمارے پاس چار دن کا کورس کمپلیٹ ہوتا اس پہ ٹیسٹ کر رکھتے پھر جیسے ہر دن ہوگے پھر ایک ٹیسٹ رکھتے باد میں پھر پورا کمپلیٹ لی کمپرین سیو ٹیسٹ رکھتے ہوں کا تو اس میں سٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو کیا کلکولیٹ کرنے کا موخہ مل جاتا بچے ہمارے پر کوچنگ لیتے ہم ان کے ہر ٹی نمبر لے لیتے کیونکہ بچے دیکھئے یہ کالیج کی طرح نہیں ہوتا نا یہ تو شارٹ ٹم ہاتے ہمارے پاس سٹوڈر تو بچے جیسے ہمارے پاس ایڈمیشن لیتے تو ان کا ہر ٹی نمبر لے لیتے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے نکال دیکھتے تو اس حساب سے ہم ان کے رینکنگ دیکھتے جیسے فرض کیجئے اب ڈی ایٹ سیٹ کا ریزلٹ آیا تو ہمارے پاس جو سٹیٹ کے رینک دس رینک دس رینک کے اندر ہمارے چار بچے نمبر ون رینک ہمارا ہے نمبر تیسرا رینک ہمارا ہے چھٹوان رینک ہمارا ہے سات رینک ہمارا تو اسی طریقے سے جو ہے ہم لوگ یہ بادابتہ ان کے ریزلٹ نکال کے ہمارے پاس بادابتہ ریکارڈ ان کا محفوظ ہوگی بہت اچھے بہت پیاری بات ٹاپ ٹین میں فور بچے آپ کے محفوظ ماظرین تعلق سے ہم کو روشناس کروایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ ادارہ متحدہ آندھرہ کے دور سے کام کر رہا ہے جب سے ٹلنگا نہ بنا ہے تو اس کے ایکٹیویٹیز میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اب انہوں نے نائنے پروپوزلز بھی رکھے ہیں اور دیکھنے یہ ہیں کہ حکومت ان کے پروپوزلز کو کس طرح سے سیریس لیتی ہے اگر حکومت نائنے پروپوزلز کو منظوری دے دیتی ہے تو یہ سینٹر مزید بہتر کارکردگی انجام دے گا اور اس سے زیادہ سے زیادہ اخلیتی طلبہ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں بھی آپ سے پروفیسر ایسے شکور سے بات کروائیں جس میں ہم سیویل سرویسرز کی کوچنگ کے تعلق سے بات کرائیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت شب بخیر